موسیقی آج ہم ٹائپ سیلیکٹر کو کوکک ایکسیس ٹول بار میں ایڈ کرنے کی طریقہ پر بات کریں گے سب سے پہلے میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ویلکم کہتا ہوں جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ٹائپ سیلیکٹر منتخب فیملیز کی شناخت کرتا ہے اور ایک ڈراؤپ ڈاؤن فراہم کرتا ہے جہاں سے آپ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا انتخاب کر سکتے ہیں جب ایلیمنٹس پلیس کرنے کا کوئی ٹول ایکٹیو ہوتا ہے یا ڈرائنگ ایریا میں اسی قسم کے ایلیمنٹس کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو ٹائپ سیلیکٹر پروپرٹیز پیلٹ کے اوپر والے حصہ میں ظاہر ہوتا ہے پروپرٹیز پیلٹ کلوز ہونے پر ٹائپ سیلیکٹر کو اویلیبل رکھنے کے لیے ٹائپ سیلیکٹر پر رائٹ کلک کریں اور ایڈ ٹو کوک ایکسس ٹول بار کو سیلیکٹ کریں ٹائپ سیلیکٹر کوک ایکسس ٹول بار میں ایڈ ہو جائے گا اگر آپ ٹائپ سیلیکٹر کو کوک ایکسس ٹول بار سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو کوک ایکسس ٹول بار کے رائٹ پر ایک ڈراؤپ ڈان بٹن ہے اس پر رائٹ کلک کر کے کسٹومائز کوک ایکسس ٹول بار کو سیلیکٹ کریں کسٹومائز کوک ایکسس ٹول بار سے پہلے ٹائپ سیلیکٹر ٹول سیلیکٹ کریں اور پھر لیفٹ سائٹ پر ڈیلیٹ بٹن سیلیکٹ کر کے ٹائپ سیلیکٹر ٹول کو کوکک ایکسس ٹول بار سے ریموف کر دیں ٹائپ سیلیکٹر کوکک ایکسس ٹول بار سے ریموف ہو جائے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹائپ سیلیکٹر ٹول کو کوکک ایکسس ٹول بار میں ایڈ کرنے کا ٹاپک امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا مزید ایڈوکیشنل ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے بیم ٹاکس